پہریہ سکائی کے بنیاد رکھی ایک سال پہلے سر یہ ایک سال میں کیا میں نے دیکھا یہ تو آپ نے یہاں پہ بنیاد بسا دی ہے ہمارا اس کا پانچ لاکھ سکوئر فٹ اس کا ایریا ہے اور دھائی لاکھ سکوئر فٹ ہم نے لیٹے ڈال دی ہے اور ایک سال ہوا ہے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور یہی نکتہ ہم بھائی بھی اٹھائیں گے کہ جب بھی آپ نے کے انویسپنٹ کرنی ہو انویسپنٹ آپ کر چکے ہو کوئی بھی بندہ جو ریل اسٹیٹ میں ایڈویسپنٹ کرنا چاہتا ہے خاص طور پر ہائی رائز میں آپ نے صرف تین کام دیکھتا تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ دھوکر نہیں ہو لیمٹیڈ ٹائم ہے جیسے یہ پٹیا ہے وہ بھی بھگ جائے گا اللہ علیکم جی میرے نام علی حیدر ہے اور آج میں کھڑا ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو لاہور میں آپ کو اپنا گھر اپنا آفس اپنا آپارٹمنٹ یا اپنی دکان ایک پرسنٹ سے بھی کم میں دینے کا دعویٰ کر بھی چکے ہیں اور کافیت تک اس دعویٰ پر پورا بھی اتر چکے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے اس پرکوزی ڈیویلپر کے سی ایو جناب حروض حنید صاحبوں میں بہت شکریہ کہ آپ نے آج بھی بک دیا ہمیں سر آج میں ایک ڈیفرل لوکیشن پر کھڑا ہوں آپ کے ساتھ آج میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے اپنے اس پروجیکٹ پر لے کے جائیں جو کہ آپ نے نیئر کمپلیشن کر دیا ہے میں نے پچاس پیسر سے زائد آپ نے کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں لاہور سکائے جو ہیں وہ ایک بہت گرانڈ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس سے پہلے انہوں نے پہریہ سکائے کی بنیاد رکھی ایک سال پہلے صحیح یہ ایک سال میں کیا ہے اگر ایفرٹ دیکھیں گے تو وہ دو دھائی سال پرانی ہے لیکن لوگوں کے لیے آپ نے بکنگ کروائی آپ جو فرسٹ منتھ تھا انسٹالمنٹ کا وہ مارچ دو ہزار دیس تھا آج ہم اپریل دو ہزار دو ہزار دو ہزار میں کھڑے ایک سال ہوئے تو آپ کے لیے ایک سال ہے ہماری ایفرٹ بیک اینڈ پر دو دائیس آگی ہے لیکن ایسا کسٹومر اگر میں خود کو دیکھو تو میں نے ایک سال پہلے انسٹالمنٹ جمع کرائی تھی اور جب میں ایک سال بہا تمہارا لیٹسے میں باہر رہتا ہوں تو میں واپس آیا میں نے دیکھا یہ تو آپ نے بنیا بسا دی ہمارا اس کا پانچ لاکھ سکور فٹ اس کا ایریا ہے اور دھائی لاکھ سکور فٹ ہم نے لینٹے ٹال دیا ہے اور ایک سال ہوئے ہمارا جو پلان ہے اس سال دو ہزار چوبیس دسمبر میں ہم نے اس کے سٹرکچر کو کمپلیٹ کرنا ہے اچھا اچھا ویسے ہمارا پیمونٹ پلانچ چار سال کا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم تقریباً دو سال میں کہلیں اس کا کمپلیٹ کر دیں گے پھر اس کی جو آگے ہمارا پاکتے جو دو سال پڑے ہوگے تو اس کی جو کب فنشنگ ہے وہ ہم کوئی ایک سال ہو لیں گے وہ اس کے وہ تھوڑا سا وہ کریں گے کیا میں نے یقین کرے دیویلپر جب انچلوس کریں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور یہی نکتہ اب ان بھائی بھی اٹھائیں گے کہ جب بھی آپ نے کہا انیسپنٹ کرنی ہو انیسپنٹ آپ کر چکے ہو تو دیکھیں کہ ڈیویلپر کتی تیزی سے ڈیویلپ کر رہا ہے اس سے تیز ترین کنسٹرکشن میں نے آج تک نہیں دیکھی اور ہم شور کہ لاہور سکائے جو آپ کا بہت بڑا گرانڈ پوجیکٹ سے بھی گرانڈ پوجیکٹ ہے اس ہی کنسٹرکشن بھی آپ ایسی کریں گے کچھ اس کے بارے بھی بتائیں اس پہ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں سٹیپس کیا ہے کہ پہلے شورنگ پائلز ہوتی ہیں ہم مور دن ففٹی پرسنٹ شورنگ پائلز ہوتی ہیں عام لوگوں کو میں ویسے بتا دیتا ہوں یہ بڑا ٹیکنیکل ہے کہ جب آپ بڑا پروجیکٹ کرتے ہیں اور ڈیپ جاتے ہیں زیادہ بیسپنٹس ہوتی ہیں تو اس کو سٹرنٹھ دینے کے لیے تاکہ سائیڈ کی مٹی اندر نہ گرے جب آپ انسکلویشن کریں گے سائیڈ پہ آپ پائلز ہوتی ہیں ہم وہ پائلنگ کریں اس کے مور دن ففٹی پرسنگ پرسنگ بہت بڑا بڑا ایکسپینسیو وہ ہمارا پچھلے دو ماہ میں ہو چکا ہوگا ہے اب ہم عید کے بعد جب آئے ہیں اور پندرہ دن میں ہماری پروپر وہاں پہ ایکسکویشن اور پروپر وہ کام شروع جائے پھر آپ کو وہاں پہ بڑی سپیڈ میں اس طرح کام ہوتاں دکھائی دیں یہ امیزنگ اور بیس پارٹ ہے یہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں اور آپ مکھا بھی ہوئے پیچھے ایک پرسنٹ سے بھی کم لے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ ہر کسی کے پاس اپنا گھر ہو ہو اپنی دکان ہو بڑا سمپل آپ کا جو بھی بجٹ ہے اب کچھ بھی لینا چاہتے ہیں آپ شاپ لینا چاہتے ہیں آپش لینا چاہتے ہیں اور کل بھی آپ کا بجٹ ہے کروڑ ہے، پچاس لاکھ ہے، دو کروڑ ہے، چار کروڑ ہے لیس دن ون پرسنٹ یعنی پوائنٹ سیون پرسنٹ آپ نے منتری بے کرنا ہے بیروٹ آپ کا سب میرا میں بکتا ہے امیزیگا سب آپ مجھے بتائیے گا کہ اس پر میں یہ دیکھ رہا ہوں ہم نے سے پہلے ایک وڈیو کی تھی آپ جا کے میرے چینل پر دیکھی سکتے ہیں لہوس کا ایک اسکی وڈیو بوجود ہے ریسپونس بہت آ رہا ہے پیپل آر کالنگ می دیر آسکی می آپ کو بھی آ رہا ہے ابھی آپ نے لہوس کا شروع نہیں کیا شروع ہو چکا ہوا ہے اس طرح سے ابھی آپ اس کو اپنے آغازی کیا پیپل سٹارٹڈ پورنگ ان کیوں اتنا اعتماد کیوں ہے لوگوں کا آپ کو یہ بڑا اچھا سوال ہے میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا ہوں بڑکسمتی سے ریل اسٹیٹ میں لوگوں نے ایسے ایسے ہاتھ کیے کہ لوگوں کا کرسٹ جو ہے نا وہ شیک ہو گیا اچھا اس کو میں پہلے وہ رائٹ ایریہ بتا دے تو پھر میں اپنا بتا دے تو ہمارا نہیں ہمیں چھوڑ دے اوزی دیویلپر کو بھی چھوڑ دے کوئی بھی بندہ جو ریل اسٹیٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے خاص طور پر ہائی رائز میں آپ نے صرف تین کام دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ دھوپہ نہیں ہو اچھا یہ ایک اور سے سنی ہے سب سے پہلی بات جب بھی آپ انویسمنٹ کرنے لگے آپ انہیں کے اونرشپ ڈاکومنٹس دکھا دیں مثلا یہ ہماری بلڈنگ ہے یہ پلوٹ ہے آپ مجھ سے سب سے پہلا سوال کریں کہ آپ یہ بھیجتے ہو رہی ہے اور میں پہلے ڈاکومنٹس دکھا میں آپ کو اس کی اونرشپ دکھاؤں کہ ہمارے پاس مالک میں ہوں مالک کو تیسرا بندہ نہیں ہے کہ میں بیچ رہا ہوں میں آپ کے سامنے فیس کر رہا ہوں ابھی لینڈ میں نے پرچیز نہیں کی دوسرا سٹیپ اس کے اپروولز دکھا دیں یعنی کہ یہ بلڈنگ بھی رہنی ہے اس کا کوئی اپروول تو دیا ہوگا جو بھی ادارہ ہے اور وہ دکھا دوں کہ اپروول تیسرا سٹیپ انڈر کنسٹرکشن ہے پروجیکٹ نہیں ہے اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انڈر کنسٹرکشن ہونے کے بعد بھی وہ بھاگ جائیں نا بنا سکے لیکن لیکن لی بھائی اس میں رسک آ جائے گا صرف 10% 15% ایک بندہ جس کی کنسٹرکشن بھی نہیں چلی اپروولز بھی نہیں ہے لینڈ بھی اس کی نہیں ہے تو آپ تو ہنڈر پرسنٹ بھی سکیل رہے ہیں لیکن اب ایک بات اور پڑھا جو پروجیکٹ انڈر کنسٹرکشن ہو جاتا ہے اس کے لیے ڈویلپر کا بھاگنا بہت کم ہو جاتا ہے جتنے لوگوں کے ساتھ بھی ہائی رائز میں فراود ہوئے اس میں آپ دیکھیں گے زیادہ پروجیکٹس ہوئے ہیں جو کبھی زمین پہ آئی ہی نہیں پہلے ہی فراود کر کے لوگ نکل گئے دوسرا اگر کہیں انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹ تھا اور اس میں فراود ہوا ہے اس کو جب آپ زیادہ گہرائی میں جائیں گے آپ کو پیچھے ملے گا کہ وہ کوئی جوائنٹ مینٹر تھا آپ کو پارٹنرز دے گو ان کا پھڑا ہو گیا اور وہ رکھا ہے ورنہ اچھا آپ کی بحث سے حارم صاحب میں ایک مشورہ آپ کی اجازت دیئے بغیر یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے آپ ان سے خریدے نہ خریدے وہ آپ کی مرسی ہے لیکن میں ایک مشورہ آپ کو ضرور دوں گا اگر آپ کو پاپٹی میں انیسمنٹ کیسے کرنی ہے کہاں کرنی یہ جاننا چاہتے ہیں تب بھی آپ ان کے پاس آسکتے ہیں اگر آپ کی تیم آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ وزٹ ضرور کریں نہیں کیونکہ یہ ان کا پوڈٹ ہے نہیں کیونکہ ان کا پوڈٹ ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو لوگ اوہ اسیز خاص طور پر آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے لاہور میں کہاں انویسمنٹ کرنی ہے تو ان کی تیم کے پاس اندفع آئے ضرور ان سے مشورہ کریں اگر آپ کو یہی پوڈٹ کے لاہور سکائے ہی پسند آئے گا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ایکسپرٹس کم سے کم آپ کو بتا دیں گے کیونکہ میں نے حرون صاحب اور اوزی ڈیبلیپرس سے جتنی ہی میری ملاقاتیں ہوئیں میں نے ایک چیز دیکھی ہے یہ صرف بس صرف آپ کو پوپٹی بیچتے نہیں ہیں یہ آپ کو سکھاتے بھی ہیں آپ کو بتاتے بھی ہیں آپ کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے انویسمنٹ کس طرح اور کیسے کرنی ہے صرف آخر میں ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ ابھی یہ کچھ اویلیبیلٹی ہے اگر آپ کچھ جیسے پتے کہ تمہیں پانی آ جائے کیونکہ میں نے بھی ایک پسند سے کم ہے یہاں پہ اپارٹمنٹ دکان آفیس دینا ہے تو کچھ مل جائے گا اور لاہور سکائے تو ہے ہی ہے وہاں پہ بھی کیا اویلیبیلٹی ہیں وہاں پہ اویلیبیلٹی ہے یہاں پہ ہے بہت کم وہ پھر یہاں پہ اب جو بجٹ میں چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں رہی اب جو بجٹ آؤٹ ہونے والی چیزیں ہیں لیکن یہاں پہ 10% انیویلٹی ہے ابھی پہ پڑی ہے وہ ہم نے خود روک دی ہوئی ہے اچھو دی یہ اپنی کسٹ ایسکلیشن کو کور اپ کرنے کے لیے کچھ حصہ روک لیتا ہے اس کے لیے اپنے روکی ہوئی ہے لیکن آپ سے آپ کے ریفرنس سے کوئی آتا تھا ضرور اس کی کوئی آپشن نکالتے ہیں آپ نے دیکھنے والے ہیں میرا ریفرنس اعمال کر کے کہ آپ ابھی آئیے فورا آئیے اور لاہور سکے میں یس جنکہ ابھی وہ دو ماہ پہلے ہمارا نانچ ہوا ہے اس میں ہمارا 20-25% سولڈ آؤٹ ہے اس میں یس آپشن ہے ہمارے پاس کمرشل بھی ہے آفیسیز بھی ہیں ریزیڈنشل بھی ہے پینٹھاؤسیز بھی ہیں سرویس اپارٹمنٹ بھی ہیں لیکن جتی تیزی سے آپ کو جا رہے ہیں کسٹر کر رہے ہیں جتی تیزی سے لوگوں کا رسپونس آ رہا ہے تو وہ آپشن بھی پاکی نہیں رہے گا تو جناب آپ نے دیکھ لیا کس قدر کمال کا پروجیکٹ ہے بہریہ سکائے اور اس سے بھی بڑا اور آسان پروجیکٹ ہے آپ کے لیے لاہور سکائے لیمٹیڈ ٹائم ہے جیسے یہ پھگ گیا ہے وہ بھی پھگ جائے گا آپ نے دیر نہیں کرنی ہے حلو بھائی انہیں کیا کرنا ہوگا بتا دیں آپ نے ہم سے کانٹیک کرنا ہے نمبر آپ کے پاس آ رہے ہیں ہماری ٹیم سے کانٹیک کریں آپ کو شاپ کی ریکوائرمنٹ ہے اپارٹمنٹ کی ہے فوڈ کوٹ کی ہے پینٹ ہاؤسیز کی ہے آفیسیز کی ہے انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی آپ ہمارے آتھرائز جو سیلز پارٹنر ہیں آپ ان سے بھی کانٹیک کر سکتے ہیں لاہور سکائے میں اس ٹائم چیزیں اویلیبل ہیں جیسے بہریہ سکائے سارا سولڈ آؤٹ ہو گیا وہ بھی بڑا جلد ہو جائے گا پہلے تین ماہ یا چار ماہ کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو اچھی یونٹس اویلیبل ہوتے ہیں اور اچھی چیز ملتی ہے اس کے بعد سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے پرائیس انکریز کر جاتی ہے آپ کو پھر مہنگی پرائیس پر لینا پڑتے ہیں ابھی جیسے بہریہ سکائے میں جن لوگوں نے پچھلے سال مارچ میں چیز لی تھی اور آج ایک سال کے بعد تقریباً 40% پرائیس انکریز کر گیا مثلاً آپ نے کروڑ کی چیز لی آج وہ ایک چالیس کی ہے لیکن آپ نے ہمیں ابھی تک صرف چالیس دیا ہوئے تو چالیس کے ساتھ چالیس آرہا ہے ہنڈرڈ پرسن انکریز کر گیا لیکن آپ نے کیا کیا تھا آپ نے پیٹ کیا تھا لیسن ون پرسن تو دیر نہیں کرنی آپ نے آپ کے ناسا میں تو نمبر سکال ہو رہے ہیں ان پہ ابھی رابطہ کریں یہ وہ پچھلٹی ہے جو آپ ملس نہیں کرنا چاہے